شروع یہاوہ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے خدا ونیسو مسیح میں آپ سب کو سلام گریٹنگز ان دا نیم آف جیسوس کرائیسٹ دروست تاریخ پیدائش یسو المسیح جیسوس ریال ڈیٹ آف برت بیشتہ اس سے کہ اس حیرت انگیز موضوع کو چھیڑا جائے میں اپنی شخصی گواہی آپ کے لئے بیان کروں گا یہ ایک ایسی بھید والی بات ہے جسے آج اور ہم سے پہلے چھپایا جاتا تھا اور آج بھی یہی حال ہے گزشتہ تین سال پہلے مجھے کسی ذریعہ اس بات کو سننے کا شرف حاصل ہوا کہ امن کا شہزادہ یعنی یسو مسیح پچیس دسمبر کو پیدا نہیں ہوا پہلے پہل تو جب میں نے اس بات کو سنا تو مجھے زور کی ہنسی آئی شاید یہ ایک مزاق ہوگا اور پھر اس بات کو بھول گیا کچھ ہفتوں بعد پھر کسی دوسرے سے اس بات کو سننے کا اتفاق ہوا اب جب ایک ہی بات کا دو جگہوں سے پتا چلا تو مجھے اس بات کے بارے میں انکشاف پیدا ہوا پھر میں نے شخصی طور پر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی نیز اس دن کے بارے میں دلچسپ حقائق بھی حاصل کیے جب میں نے دوسری دفعہ اس بات کو سنا تھا کہ یسو مسیح کی پیداعش پچیس دسمبر کو نہیں ہوئی تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے بلکل نکل گئی اور آسمان تھم گیا پھر میں نے کچھ پاس بانوں سے اس کے بارے میں بات چیت کی تو پتا چلا کہ اسی فیصد کو تو کچھ علم ہی نہیں اور جن کو علم ہے وہ عالمگیر طور پر اس دن کو منانے پر مجبور ہیں اور کچھ مختلف طرح کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں کہ پچیس دسمبر حقیقت اور اس کو مانتے اور بتاتے ہیں مگر خدا سے میں نے دل و جان سے دعا کی اے آسمان و زمین کے خدا تو جو چاہتا ہے ویسے ہی مجھے صداقت عطا فرما اور میرے سامنے خدا نے یہونا آٹھ باپ کی بتیسویں آیت رکھی پس سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں ازاد کرے گی پہلی چیز مجھے سچائی کو جاننا تھا پھر اسی سچائی نے مجھے ازاد کرنا تھا اب میں نے رات دن ایک کیا اور تحقیق کو تفتیش کرنا شروع کی اور خدا نے اس بھیت کو مجھ پر آشکارہ کیا میرے دل میں یہ بات ایک جلتی ہوئی آگ کی طرح تھی گویا جس طرح ایک سٹوڈنٹ کا صبح اینول ایگزیم ہو مجھے اس طرح اس کی لگن تھی کہ میں اس بات کو جانا ہوں کیایا آج ہم اس نور کی دنیا میں واقعی طور پر نور میں رہ رہے ہیں یہ ہمیں طریقی میں دھکیلا جا رہا ہے اور اب تین سال ہو چکے ہیں اس بیتی دن کو بھولے ہوئے اور دل سے میں شکر گزار ہوں اپنے مالک خدا کا پھر اپنے خاندان کا اور اپنے چرچ کا جن کے ساتھ مل کر ہم نے یہ حلف لیا اور آئے دو سال ہو چکے ہیں اجتماعی طور پر میں میرا خاندان اور ہماری قلیسیہ اس دن کو بھول کر خدا مند کی عید عید خیام کو جو کہ ایکزیکٹ یسو مسیح کی تاریخ پیدائش کا دن ہے مناتے ہیں اب میں وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا برائی مہربانی بلاتا صبح کچھ وقت نکال کر ضرور اس بات پر گوھر کیا جائے تاریخ پیدائش یسو المسیح کا پتہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں اور نہ ہی کسی ڈگری کی ضرورت ہے کتاب مقدس میں دو طریقوں کے ذریعہ سے آپ اس صداقت کو جان سکتے ہیں درست یوم پیدائش یسو مسیح کے لیے آپ کو تین باتوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے نمبر ایک بائیبل مقدس کا یعنی عبرانی کلنڈر نمبر دو یونہ استباگی کی پیدائش نمبر تین فریقوں کا شمار اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عبرانی کلنڈر جی ہاں بائیبل مقدس کا اپنا کلنڈر ہے اور جس کلنڈر کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ گیگورین کلنڈر ہے یہ بات تو واضح ہے کہ یسو المسیح کی پیدائش پچیس دسمبر کو نہیں ہوئی اسرائیل میں گیگورین کلنڈر کے مطابق نومبر سے مارچ تک موصلہ دار بارشوں کا موسم رہتا ہے اور اس موسم میں گڑریے نہ تو خود باہر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی بھیڑیں آج بھی اسرائیلی یعنی یروشلی میں اسی طرح ہے گیگورین کلنڈر بھی یعنی جنوری سے دسمبر تک کلنڈر بائیبل مقدس کا کلنڈر ہے ہی نہیں یہ کلنڈر اسمی کی گھڑی کے مطابق ہے جو رات بارہ بجے دن کو شروع کرتی ہے بائیبل مقدس کا دن شام چھے بجے شروع ہوتا ہے گیگورین کلنڈر بائیبل مقدس کے کلنڈر کا الٹ ہے گیگورین کلنڈر شمسی ہے جبکہ بائیبل مقدس کا کلنڈر چاند جو کی فصل اور سورج تینوں کے مطابق ہے گیگورین کلنڈر کے 365 دن ہے جبکہ کمری کلنڈر کے 354 دن 25 دسمبر بت پرست اقوام کا دن ہے اور المسیح کی آمد سے ہزاروں سال پہلے کا اور اس کا بائیبل مقدس کے ساتھ کوئی تلق نہیں غیر اقوام کا مقررہ کردہ دن ہونے کی وجہ سے 25 دسمبر بحیثیت تہوار ابلیس کا مقرر کردہ ہے بائیبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسو المسیح کی زندگی کی بنیاد یہوہ کی عیدیں اور اسرائیل کی عیدیں ہیں 25 دسمبر ان سے باہر ہے اور غیر قوموں کا ہے المسیح کو بت پرستوں کی عیدوں سے کیا واسطہ دوسرا کرنٹیوں چھٹا باپ پندرمی آئت یونہ استباگی کی پیدائش کے لیے پڑھئے لوکا کی انجیل اس کا باپ نمبر اول اس کی پانچویں اور پھر آٹھویں آئت یہودہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے ذکریہ نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی حارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علی شبہ تھا آٹھویں آئت جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تو ایسا ہوا غور کریں کہ یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کا زمانہ تھا ابیہ کا فریق تھا ذکریہ کاہن تھا ذکریہ کاہن کی بیوی حارون کی اولاد میں سے تھی جس کا نام علی شبہ تھا ذکریہ اپنے فریق کی باری پر خدا کے حضور کہانت کا کام انجام دے رہا تھا ابیہ کے فریق کی باری آٹھویں تھی کہانت کے فریقوں کا تیعن دعوت بادشاہ نے کیا تھا کل چوبیس فریق تھے پڑھئے پہلی تواریخ اس کا باب نمبر چوبیس اور اس کی دسمی آیت یسو مسیح کی پیدائش سے بیشتر آپ کو یہ ہونا استباگی کی پیدائش کا علم ہونا ضرور ہے ابرانی کلنڈر بھی گائیگورین کلنڈر کی طرح بارہ مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن سورج کی گردش اور شمسی نظام کی وجہ تین سال کے بعد اس کے اندر ایک اور مہینہ ایڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تیرہ مہینوں پر مشتمل سال کہلاتا ہے پہلا مہینہ عبیب یعنی سان کہلاتا ہے جو کہ مارچ اور اپریل کے درمیان میں آتا ہے یعنی پندرہ دن مارچ سے اور پندرہ دن اپریل کے اگر ملائیں تو بائیبل مقدس یعنی یہودی مہینہ عبیب وجود کے اندر آتا ہے دوسرا آئی آر جو کہ اپریل اور مئے کے درمیان سیوان چوتھا تاموز پانچ ماہ ایو تو یہ وہ بارہ مہینے ہیں جو کہ بائیبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اب فریق کی باریوں پر غور کرتے ہیں کہ یہ چوبیس فریق حقیقت کے اندر ہے کیا تھے اور ان کو دعوت بادشاہ نے مقرر کیا تھا جو کہ حرون کاہین کی نسل میں سے تھے اب سیم سائیڈ رہنے کے لیے ہم اس پر غور کریں گے ٹوٹل ہمارے پاس چوبیس فریق ہیں اور سال کے اندر بارہ مہینے سو جب ہم اس کو دو پر ڈیوائیڈ کریں تو جواب بارہ آتا ہے تو گویا ایک مہینے میں دو فریق اپنی کہانت کے کام کو سر انجام دیتے ہیں سو پہلے مہینے میں دو فریق دوسرے میں پھر دو تیسرے میں پھر دو اور چوتھے میں پھر دو اور ابیہ کی جو پرچی نکلی وہ آٹھے نمبر پر تھی ابیہ کا فریق ذکریہ جو ہے وہ اپنی کہانت کے کام کو سر انجام دینے کے لیے پاک ترین مقام میں پہنچا اور یہاں پر اس کی ملاقات خداون کے فرشتہ سے ہوئی اور پھر اپنی کہانت کے کام کے بعد وہ پانچویں مہینے اپنے گھر گیا تو اس کی بیوی علشبہ جو ہے وہ حاملہ ہوئی پانچویں مہینہ علشبہ کے حاملہ ہونے کا پہلا مہینہ کہلائیا چھٹا دوسرا ساتویں تیسرا آٹھویں چوتھا نامہ پانچویں اور دسویں چھٹا جب آپ لکا کی انجیل کو پڑھیں گے تو یہی پر آپ کو پتا لگے گا کہ جبرائیل فرشتہ مقصہ مریم کے پاس چھٹے مہینے میں آیا اور یہ جو چھٹا مہینہ ہے یہ علشبہ کے حاملہ ہونے کا ہے تو گویا بائبل مقدس کا جو مہینہ چال رہا ہے وہ دسویں ہے اور علشبہ کے حاملہ ہونے کا مہینہ چھٹا ہے اب اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں علشبہ کے حاملہ ہونے کا ساتھویں مہینہ اور مقصہ مریم کا پہلا بائبل کا مہینہ باروہ علشبہ کا آٹھویں مہینہ اور مقصہ مریم کا دوسرا بائبل مقدس کا پہلا مہینہ علشبہ کا نامہ مہینہ اور مقصہ مریم کا تیسرا سو یہاں پر نو مہینے کے بعد یہاں ناستباغی کی پیدائش ہوئی نسان کے مہینہ میں نسان کی پندرہ کے بعد اور اسی عید پر عید فسا جو ہے وہ منائی جاتی ہے پھر بائبل مقدس کا دوسرا مہینہ مقصہ مریم کا چوتھا بائبل مقدس کا تیسرا مہینہ مقصہ مریم کا پانچمہ بائبل مقدس کا چوتھا مہینہ اور مقصہ مریم کا چھتا بائبل مقدس کا پانچمہ مہینہ اور مقصہ مریم کا ساتمہ بائبل مقدس کا چھتا مہینہ اور مقصہ مریم کا آٹھمہ پھر آخر کار بائبل مقدس کا ساتمہ مہینہ اور مقصہ مریم کا نامہ مہینہ سو اس طرح یہ نو مہینے پورے ہوتے ہیں اور خدا یسو مسیح کی پیدائش ایکوریٹر طور پر بائبل کے گلنڈر کے مطابق ساتھویں مہینے میں ہوتی ہے جو کہ تشریح کا مہینہ کہلاتا ہے حالیلویہ اور کلام مجسم ہوا جو ہمارے درمیان ریود رہا اور ساتھویں مہینے میں ایک خاص عید جس کو خیموں کی عید کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ اس روز خدا نے اپنا خیمہ یسو مسیح کے ذریعہ سے اپنے لوگوں کے اندر لگایا یہودی ربائیس کے مطابق شرعی سال کا آگاز ہے کیونکہ اس کے لیے یہ روایات قائم کی جاتی ہیں کہ شرعی سال اس لیے یہ ٹھہرا کیونکہ تشریح کے مہینے کے اندر رب کائنات نے آدم کو پیدا کیا آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا لیکن جو نسان عبیب کا مہینہ پہلا ہے وہ اس لیے پہلا کہلاتا ہے کیونکہ اس دن امت اسرائیل ملک مصر میں سے خوچ فرمائے اور رسول فرماتے ہیں کہ پہلا آدم جو پیدا ہوا وہ خاکی تھا لیکن جو دوسرا پیدا ہوا وہ آسمانی تھا سو اسی طرح خداون یہ سمسی کی پیدائی تشریح کے مہینہ کے اندر ہوئی مزید یہ یہنہ کی انجیل پہلے باپ کی انجیل اور کلام مجسم ہوا جو ہمارے ترمیان رہا اور انگلیش ٹرانسلیشن گندرس کے لیے لفظ استعمال ہو وہ ہے سکینوں اور سکینوں کا جو ترجمہ ہو وہ ہے ٹیبرنیکل آٹینٹ تو گویا خدا نے اپنا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان لگایا یہ تھا پہلا طریقہ اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے نہائیت آسان طریقے سے خداون یہ سمسی کی ڈیٹ آف برت کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ آسان ہے دوسرا طریقہ گزشتہ طریقہ سے نہائیت آسان ہے بس آپ کو یہنہ استباگی کی پیدائش کا علم ہونا چاہیے یہنہ استباگی کی پیدائش نسان کی پندرہ یعنی عید فسا پر ہوئی اور ٹھیک چھے ماہ کے بعد یسو مسیح کی تو نسان جو کہ پہلا مہینہ ہے پہلا مہینہ ہونے کی تاریخ سے لے کر ساتھویں مہینے یعنی تشریح کی تاریخ پندرہ تک لے کر ساتھویں مہینے یعنی تشریح کی پندرہ تاریخ تک چھے ماہ پورے ہوتے ہیں تو گویا نسان کی پندرہ یہنہ اور تشریح کی پندرہ یعنی عید خیام پر یسو مسیح نے اپنا خیمہ ہمارے جیسے گنہگاروں کے لئے لگایا تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں اور عید خیام منانا اب سب کے لئے لازم امن ہے اور جو کوئی اب اس عید کو نہیں منائے گا اس پر خدا کا عذاب نازل ہوگا پڑھئے ذکریہ نبی کا صحیفہ اس کا باپ نمبر چودہ اور اس کی سولویں آئیت اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا stay blessed, be safe and stay connected ایمین